یہ خوبصورت گھر یہاں پہ تعمیر ہے اگر آپ ال ڈی اے میں جائیں گے آپ کسی اور سوسائٹی میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو اس طریقے کے گھر سڑکیں نیٹ اور کلین جو ہیں مینٹینس وہ نہیں ملے گی کمرشل پلوڈ کی جو کٹی ہے وہ تین مر لے پانچ مر لے ایک کٹی ہے آیات وہ کسی کو کسی قسم کی وہ بھی انٹرٹین ہوتی ہے سلام علیکم دوستو میں ہوں فاروق حسین آپ کا ہوسٹ آج ہم آپ کے لیے اقبال ایوینیو فیز تھری کا ایک ٹور لے کر آئے ہیں اقبال ایوینیو لاہور کے اندر جو ہے یہ کوپریٹیو ہوسنگ سائٹی ہے اس کے تین فیزز ہیں فیز وان اور ٹو جو ہے وہ شاکتھانم ہسپیٹل کے پاس ہے اور یہ فیز تھری جو ہے یہ نہر کے اوپر آجاتا ہے ٹھوکر نیاز بیگ سے جب ہم بیری اٹان کی طرف جائیں یہ دیکھیں یہ اس کی مین انٹرس آجاتی ہے یہاں پہ اور یہ ایک کوپریٹیو ہوسنگ سائٹی ہے اور یہاں پہ ڈیفرنٹ کٹیگریز کے پلاؤٹ آجاتے ہیں دس مرلہ چودہ مرلہ اور ایک کنال بھائی صاحب محسن صاحب ہے جو ہمیں اس کا پورا جو ہے وہ ڈیٹیل بتائیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں اس کے بالکل سٹارٹ میں نیشنل گریمر سکول آجاتا ہے یہاں پہ اور یہ وائیڈش روڈز ہیں محسن صاحب اسلام علیکم کیا آلے ہیں یہاں پہ کتنے پلاؤٹ ہیں ٹوٹل لکھ پا رہے ہیں یہاں پہ تقریبا ٹوٹل جو ہے وہ سابسو پلاؤٹ ہیں اور جس میں تین کٹیگریز آجاتی ہیں کنال کی دس مرلے کی چودہ مرلے کی اوکے اس میں جو دس مرلہ ہے اس کی کیا ڈیمنشن ہے پلاؤٹ کی اس میں دس مرلہ جو ہے اس کی سٹینڈر سائز جو ہے 35x65 فٹ ہے اوکے اور چودہ مرلے آجاتے اس کے بعد اور اس کے بعد آجاتا ہے ایک کنال آن طور پہ بہت سی سوسائٹی ہیں جس کے اندر کنال کا مارج ہوتا ہے اس کا اٹھارہ مرلے آفر کرتے ہیں یہاں پہ بیس مرلے ہیں اٹھارہ مرلے ہیں یہاں پہ بھی بیس مرلے بھی ہیں اٹھارہ مرلے بھی ہیں اس وقت ہم جو ہے وہ اے بلوک میں اس کے اور یہ سوسائٹی کا آفیس ہے جی یہ دیکھیں لیفٹ سائٹ پہ اور یہ مسجد بھی ساتھ آگئی ہے اس کے تیار ہو رہی ہے اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتا جہا ہوں کہ بہت ہی خوبصورت گھر بنے میں ہے اور بڑی تیزی سے یہاں تعمیرات مکمل ہو رہی ہیں یہ اے بلوک ہے اور اس کا اور رستہ کونسا ہے اس کے ساتھ تین سوسائٹی ہیں لگتی ہیں جو کہ مین ہماری کنار روڑ کے اندرس ہے لیف سائٹ پہ ہمارے بی ای ڈی سوسائٹی ہے رائٹ سائٹ پہ ہماری نیس پاک سوسائٹی ہے اور ہمارا آ だ دی طے پہ ہمارے لگتی ہیں ہمارے لڑ کے جو جب کوشور کر سکีENTS پہ آیا۔ طےلی نیس پاک سوسائٹی نہیں دون میرے ہم آپﷺ xmm گ Julie؟ ٹھان ، ہمارے لگتے ہیں ساتھ والے سے حدا بار جاتے ہیں ساتھ والے صنوازی ہیں کیونکہ representation یہ مرمز پر ٹڑ کے پارس آہیں مرمز میں ہ Liberے کے بißاپ میں نمی سے ایک، سکریر دور ہے اے بلوگ میں دس مرلے؟ نہیں اے بلوگ میں کوئی نہیں اے بلوگ میں ہمارا ہے کでも کنالھ کی گرفت میں جاتا ہے کنال اور چودہ مرلے ہیں؟ Fun Мне میں صرف سی مرلے؟ صرف سی مرلے هو ہمیں سپیسپک مرلے کو پیش انسان اور چود کردیا ہوئی یہاں پہ مجھے پاتا بجلی mud ہے؟ بیزلی، بیزلی، دنیلی دنیلکٹسیٹی ہے اور اچھی بات سوائیٹی کی بھی لیکٹی سٹی ہماری انڈرکرون ہے اور یہ یونٹ وابڈاک ہے یا آپ کا اپنا؟ یہ وابڈاک ہے ملنگ ساری وابڈاک ہے ہم نے بہت سے کور کی ہیں سوائیٹی رحمان گارڈن کور کی تھی اس کے بعد پارک بھی سوائیٹی کور کی تھی لیکن وہاں پہ جو ہے وہ یونٹس اوغیرہ جو ہیں ان کے اپنے اور کرفی مہنگے ہیں یہ دیکھیں جی ویورز میں آپ کو دکھا دوں یہ ایک سائیڈ پہ یہ رائٹ سائیڈ پہ یہ ہجویری بیلٹر کا پروجیکٹ جو ہے یہ یہاں پہ یہ دیکھیں ایک کنال کا یہ بن رہا ہے میں آپ کو دکھا دوں یہاں پہ ایش فلائی برکس پہ کارا استعمال ہو رہی ہیں اور یہ جیسے جیسے انشاءاللہ ہوتا جائے گا ہم آپ کو اس کا ابھی اپ ڈیٹ دیتے جائیں گے یہ دیکھیں جی ایک پلوڈ ہے سپیسفک یہ اس کی ڈیمنشن ہے تیس پائی پچھتر ہے اور یہ اس کے یہاں پہ بانڈری آجاتی ہے اور اس کے ساتھ یہ پیچھے جنازگاہ ہے اور اس کے آگے پھر قبرستان آجاتا ہے لیکن گھر وغیرہ یہاں پہ سارے اچھے بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اور یہ کافی زیادہ یہاں پہ کنسٹرکشن ہے روڈز وغیرہ وائیڈش ہیں یہاں پہ سارے کے سارے ہیں اور یہ سامنے بھی تعمیرات جو ہے وہ ہو رہی ہے یہ سی بلوک ہے سپیسفیکلی میں آپ کو بتا دوں اور اس کے جو بیک پہ ہے یہ بھی دیکھیں یہاں پہ بانڈری وال آجاتی ہے یہ پیچھے کونسی سائٹی ہے یہ پیچھے کونسی سائٹی ہے اچھا ایل ڈی ایو ایو ون سسائٹی ہے جی لیکن ایل ڈی اے کا میں بتا دوں کہ یہاں پہ سیکیورٹی وغیرہ یہ دیکھیں ان کی انڈرگراؤنڈ بھی نہیں ہے لیکن اکپال ایو کی انڈرگراؤنڈ ہے اور یہاں پہ سیکیورٹی وغیرہ ہر چیز بہترین ہے ایک اور پلوٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں دس مرلے کا تاج آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوئی یہ ایک دس مرلے کا پلوٹ تھا ایک پلوٹ میں آپ کو سپیسپیکلی ایک اور دکھاتا ہوں یہ دس مرلے کا ایک اور پلوٹ ہے اور اس کی بھی ڈیمنشن جو ہے وہ ٹیس بائی پچکر ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں گھر بنے میں سارے کے سارے خوبصورت اور اس کے پیچھے بانڈری وال آجاتی ہے اور اس کے بھی یہ ساتھ پارک نمائک جنازگاہ دی رہی ہے یہ اوپن ایری ہے یہ آپ سمجھ لیں کافی وائیڈش ہے یہاں پہ بجلی پانی گیس ہر چیز موجود ہے اور یہ دیکھیں یہ سامنے بھی ایک گھر جو ہے وہ تعمیر ہو رہا ہے اور یہ ڈی بی باکس وغیرہ لگے میں سارے گھر ہیں یہ زبردست یہاں پہ یہ گھر بنے میں موڈرن گھر یہاں پہ بنے میں ہجویری بلڈر کا پروجیکٹ آلوی میں نے آپ کو سائل دکھائی ہے جہاں پہ پان رہا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو ایک کنال کا پلاؤڈ جو ہے وہ سپیسپیکلی دکھا دیتا ہوں ایک کنال جو ہے اس کی کیا ڈیمنشن ہو سا ہے اس کی ڈیمنشن ہے فورٹی ایٹ بائی نائنٹی فورٹی ایٹ بائی نائنٹی ہے ڈی ایچ اے میں جو عام طور پہ پلاؤڈ ہوتے ہیں وہ پچاس پائی نبے ہوتے ہیں تو آج موسم بڑا زبردست ہے جی یہ دیکھیں یہاں پہ کمرشل بھی بان رہا ہے ایک پلازا اور اسی طریقے سے یہاں پہ رہائشی اور کمرشل کا کمبینیشن یہ میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں اور ایک کمرشل بان رہا ہے یہاں پہ پیسپیکلی ایک کنال کا پلاؤڈ دکھانا چاہوں گا کہ ایک کروڑ ساٹھ سے لے کے ایک کروڑ ستر تک یہاں پہ تقریبا پرائیس رینج ہے اور اس رینج میں اگر ہمیں ایک کنال کا پلاؤڈ مل جاتا ہے اور اس کے اوپر کنسٹرکشن ہماری جو ہے وہ سوہ دو کروڑ روپے میں ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے ہمیں چار کروڑ کے اندر ایک کنال کا گھر جو ہے وہ تیار مل سکتا ہے جو کہ اگر ہم بحریہ میں چلے جائیں دی ایچے میں چلے جائیں تو اس سائیڈ پہ ہمیں گھروں کی قیمتیں ایکسٹر آرڈنری پرائیسز زیادہ ہیں مینیمم چھے کروڑ سے سٹارٹ ہو رہی ہے ساڑھے پانچ کروڑ سے سٹارٹ ہو رہی ہے اس سوسائٹی کا لینڈ مارک بہت زبردست ہے میٹرو سپر سٹور جو ہے وہ اس کے بلکل پاس ہے فاروق ہاسپٹل جو ہے وہ اس کے بلکل پاس ہے اور اسی طریقے سے بیریہ ٹاؤن ملتان روڈ ایک کنال کا اور اس کی ڈیمنشن ہے فورٹی ایٹ بائے نائنٹی اور یہاں پہ گھر وغیرہ زبردست بنے میں لیول پلاٹ ہے یا روڈ لیول کے اوپر تو اقبال ایونیو فیس تھری جو ہے اس کو ضرور کنسیڈر کریں اور اس کے اندر جو ہے دس مرلہ چودہ مرلہ اور ایک کنال کی کیٹیگری جو ہے وہ ہمیں ایزیلی مل جائے گی یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کہ کنال کے ہیں یہ بی بلک کے اندر جیسے شروع میں سٹارٹ میں بتایا کہ اس کا جو اے بلک ہے اور بی بلک ہے یہاں پہ کنال کی کیٹیگری ہے اور سی بلک کے اندر دس مرلے اور چودہ مرلے کی کیٹیگری ہے بعض پلاٹس اس طریقے کے بھی ہیں کہ جو لوگوں نے ایک کنال لے کے تو اس کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے دو پلاٹس کے اندر مسال کے طور پر کوئی کورنر کا پلاٹ ہے تو اس کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے وہ بھی اس میں کیا جا سکتا ہے گھر میں خاص طور پر دکھانا چاہوں گا یہاں پہ سپینش اور اسی طریقے سے موڈرم گھر جو ہیں وہ بہت زیادہ یہ دیکھیں سامنے بھی ایک گھر تعمیر ہو رہا ہے کوپریٹیو سائٹیاں جو ہیں وہ کافی زیادہ لاہور کے اندر ہیں لیکن یہ ون آف کوپریٹیو سائٹی ہے جس کے اندر الیکٹرسٹی انڈرگراؤنڈ ہے اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ لوگوں کی اٹریکشن کافی زیادہ ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ ٹور کرنے سے ہمیں پتہ چل رہے ہیں یہاں پہ ایک تو سیکیورٹی ہے اور دوسرا پھر یہ کہ کنسٹرکشن جس طریقے سے یہاں پہ ہو رہی ہے اور لوگوں نے جس طریقے سے یہاں پہ انویسمنٹ کی ہے پلوٹس کمپریٹیو لی دیکھا جائے تو مناسب ریٹ ہیں دس مرلے کا پلوٹ جو ہے ایک کروڑ کا ہے دو پلوٹ میں نے سپیسکلیس سی بلوک کے آپ کو دکھائے ہیں اسی طریقے سے ایک کنال کا پلوٹ بھی آپ کو دکھا دی ہے کنال کا پلوٹ جو ہے اس کی پرائیس ون سیونٹی ون سیونٹی ون سیونٹی قریب آ رہی ہے تو اس کی لیول پلاؤڈ ہیں پانی بجلی گیس تمام سو دیا جہاں پہ موجود ہیں مساجد بڑی خوبصورت ہیں تمام سیکٹرز اس کے اندر مساجد ہیں یہ دیکھیں گے سیکٹر ایک ہی لیفٹ سائیڈ پہ ہمارے مسجد آ جاتی ہیں تو یہ دوستو تھا آج اقوال ایونیو خیز تھری کا ایک ٹور اے بی اور سی بلاغ میں نے دکھائی ہیں اس میں اگر آپ نے کوئی پلوٹ بغیرہ بائی کرنا ہو تو آپ ان باکس میں میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ویلویشن وغیرہ پلوٹس کی اور کنسٹرکشن کی بھی لے سکتے ہیں اجیویری ویلڈر آپ کو ویلیوڈ گھروں کی کنسٹرکشن کی سرویسز پروائیڈ کرتا ہے نیکس ویڈیو تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اور زیادہ زیادہ ریکیسٹ کروں گا کہ پیج کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والے دنوں میں اچھی پراپورٹیز میکتے جائیں تو نیکس ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ